بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم اللہ نبی جینا محمد اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں آمین سم آمین آج آپ لوگوں کو رسملائی بنانا سکھا رہی ہوں اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کی رسملائی ٹوٹ جاتی ہے اچھی نہیں بنتی لیکن آپ میری ریسپی کو ایز ایٹیز فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ اللہ آپ کی پرفیکٹ رسملائی بنائیں گی اس کو بنانا بہت آسان ہے اور گھر میں کم بجٹ میں کم وقت میں آپ شاندار سی رسملائی بنا کر تیار کر سکتی ہیں تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر تین کپ دودھ لے لیا اور اس میں میں نے آف پیالی چینی شامل کر دی چینی شامل کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو دس منٹ کے لئے کو کرنا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں کچھ کٹے ہوئے بادام شامل کر دیئے اور ہلکی آنچ پہ آپ نے دودھ کو پکنے دینا ہے چلیے ہم اپنی رسملائی بنا لیتے ہیں پیکٹ والی رسملائی بنا رہی ہوں تو آپ کسی بھی برینڈ کی رسملائی لے سکتے ہیں پیکٹ کو بال میں شامل کر دیں اس کے بعد آپ نے اس میں آئل شامل کرنا ہے 5 ٹیبل سپون آپ نے اس میں آئل شامل کرنا ہے یہ بالکل پرفیکٹ ریشو ہوگی 4 to 5 ٹیبل سپون اس کے بعد آپ نے ایک عدد انڈا لے لینا ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے پہلے بیٹ کر لینا ہے بیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں 5 ٹیبل سپون ایک کے شامل کر دینا ہے ایت سپیشل ریسپی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ ایت پر بنائیں اور کرمیوں میں تھنڈی تھنڈی رسملائی خوب انجوائے کریں اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے اور یہاں پر مجھے انڈا تھوڑا کم فیل ہو رہا تھا تو میں نے 2 ٹیبل سپون بھر کر اور شامل کر دیا آپ نے اس کی سوفٹ سی ایک ڈو نیڈ کرنی ہے آپ کی ڈو ہارٹ نہیں ہونی چاہیے یہ بہت اچھی سی سوفٹ ہونی چاہیے اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو پانچ منٹ تک نیڈ کر لینا ہے اور سوفٹ سی سمودھ سی اپنی ڈو ریڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو آئل سے کریس کر لینا ہے اور چھوٹ چھوٹی سائز کی آپ نے رسملائی بنا لینا ہے اور تھوڑا سا اس کو آپ پریس کر دینا ہے اور اس طرح آپ نے ساری رسملائی بنا کر تیار کر لینا ہے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتی ہیں تو آپ سائز کم کر سکتی ہیں اور بھی زیادہ آپ کی رسملائی بن کر ریڈی ہو جائیں گی اس کے بعد جو ہمارا دودھ پک رہا تھا دس سے پندرہ منٹ وہ دودھ کو پکتے ہوئے اچھا سا تھوڑا گھڑا بھی ہو چکا تھا تو آپ نے ساری رسملائی اس میں ایڈ کر دینا ہے اور دس منٹ کے لیے آپ نے میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ رسملائی کو کرنی ہے اس کے بعد آپ نے بلکل ہلکی ہاتھوں سے ان کی سائٹ کو چینج کرنا ہے اگر آپ نے پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں دس منٹ کے لیے آپ نے مزید اس کو میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ کو کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہماری بہت ہی مزیدار سی جھٹ پٹ سی کم وقت میں کم بجٹ میں بہت ہی مزیدار سی رسملائی بن کر ریڈی ہے اس کے بعد میں نے اس کو بادام اور پستے کے ساتھ گانش کر دیا تو گرمیوں میں مزیدار سا اگر آپ کا تھنڈا تھنڈا کچھ میٹھا کھانے کو دل کر رہے تو فٹا فٹ سے کچن میں جائیں جھٹ پٹ سے بنائیں خود بھی کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں کیونکہ ہوم میڈیز دا بیسٹ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر اور اللہ حافظ